دوستو نمشکر آداب ستسری اکال جہ جگنات رام رام جی دل سے دل کی گہرائیوں سے دھنی آواز شکریہ لیو بہت سارا پیار آپ سب کو بہت سارا پیار ٹاپک آلڈی ویڈیو میں آپ نے دیکھ لیا ہے آن پیسیف ایور ایور پیسٹ ڈیسیزن آف یور لائف آپ میری بات سے سہمت ہوں گے شاید میرے کو لگ رہا ہے کہ لاسٹ جو پرانے ہیں یہاں پر پچھلے تین سال پہلے چار سال پہلے اگر آپ جب میٹنگز چلتی تھی ان میٹنگز کے دوران جب میرا شیشن رہتا تھا کیلی شکلہ صاحب کا ہم ہی کٹھے شیشن لیتے تھے دن میں دو دو تین تین شیشن کنٹینیوزلی چلتے تھے اس ٹائم جب بھی میں نے کبھی پریزنٹیشن دیا ہوگا شیشن لیا ہوگا ریکارڈنگ نکال کے دیکھئے گا تب آپ سمجھ پائیں گے کہ میرا ہمیشہ سے میری ایک پیٹ لائن رہتی تھی کہ آن پیسیب میں آنا یا آن پیسیب میں آپ کا جوائن ہونا فاؤنڈر پوزیشن لینا دوست میرے بھائی میری بہن یہ آپ کی لائف کا ایور 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 بیسٹ ڈسیزن تھا ہے اور رہنے والا ہے جو کہ آپ آنے والے ٹائم میں سال بعد دو سال بعد پانچ سال بعد آپ یہ چیز فیل کرو گے سو میرا ماننا تھا میری سوچ تھی میں نے ہمیشہ ہی اسی سلوگن پہ میں نے جور دیا ہے اور آج مجھے لگتا ہے کہ آپ سبی اس بات سے سہمت ہیں کہ آپ نے اپنی انٹائر لائف میں کیسے بھی ڈسیزن لیے ہوں گے ٹھیک ہے لیکن آن پیسیب میں آنا آن پیسیب میں روکے رہنا آن پیسیب پہ ٹرسٹ رکھنا آن پیسیب کو اپنا ٹائم دینا آن پیسیب کی جرنی کو انجوائے کرنا بہت کچھ سیکھا یہاں سے یہ واقعی میں آپ کی لائف کا ہماری سب کی لائف کا لیا گیا انٹائر لائف کا یہ واقعی میں بیسٹ ڈسیزن تھا ہے اور رہے گا کہ آپ آل ٹائم لائف ٹائم میں آپ یہ چیز فیل کرو گے ایسا نہیں ہے دوستو کہ ہم نے اتار چڑھا آپ نہیں دیکھیں ہیں اگر میں بات کروں کہ میرا آن پیسیب کے ساتھ جرنی ساڑھے چار سال پونے پانچ سال کا ہونے جا رہا ہے بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے آج اس ٹائم جب 15 آگست 2019 کو جب میں نے آن پیسیب میں اینٹر کیا تھا وزن بہت بڑا تھا بٹ چیزیں ایسی تھی کئی بار ڈر لگتا تھا اس انٹائر جرنی کے دوران کے اگر یہ نہیں ہوا نہیں ہو پایا بٹ ایک درد وشواش تھا خیر اس ٹائم تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا آج جب آپ سب ہی لوگ ہیں کہ ابھی تو آلڈی بہت اچھے اچھے ہمارے یوٹیوبرز بہن بھائی ہیں چاہ کوئی بھی ہو ہر کسی نے اپنا بیس دیا ہے آج بھی دے رہے ہیں ہمارا جو رول تھا ہم نے آہ لاشٹ ایک سال پہلے تک ہم نے اپنے آپ کو کلوز کر دیا تھا چاہے میں ہوں مانگرام جی ہیں چوہان صاحب ہیں اور بہت سارے سپیکرز ہیں بہت اچھے لیڈرز ہیں میں نے یہ نہیں رکھتا کہ آج ہم پینل پہ ہیں کسی پہ میٹنگ میں ہیں یا نہیں ہیں میں نے یہ رکھتا ہے کہ آن پیسیو کے ساتھ دل سے کھڑے ہیں کھڑے تھے اور ہمیشہ رہیں گے آن پیسیو میں ہمارے مطلب خون میں ہیں مطلب اس طرح سے بس چکا ہے رم چکا ہے کہ اس کے بینا ہم اپنی لائف کی ہم کلپنا نہیں کر سکتے ہیں میں نے لازٹ ایک سال پہلے شاید ایک کلپ ڈالا تھا کہیں بیفور آن پیسیو اور آفٹر آن پیسیو اگر آپ اپنی لائف کو ڈسکرائب کرنا چاہے تو آپ کیسے ڈسکرائب کرو گے سو واقعی میں میری انٹائر مطلب جو اس فیلڈ کی جرنی رہی ایک چل میں ہم سب بھی بھائی بین جہاں بھی جتنے بھی آج چاہے اس ویڈیو کو سن رہے ہیں چاہے سنیں گے ہمارا جو ایکچل بیگراؤنڈ ہے ہم جس انڈسٹری سے آتے ہیں نا وہاں پہ ہم لوگوں نے نو ڈاؤٹ ایسے ایسی فیلنگ بہت بار آئی ہوگی ہمیں کہ ہم فائننشل فری ہو گئے ہیں ہم اس لیبل پہ پہنچ گئے ہیں ہمارے ساتھ لاکھوں لوگ کا کاروان مطلب جڑا دین لاکھوں لوگ کا کاروان فیملی بنانے کے بعد دوبارہ سے پھر سے جیرو ہونا ہمیشہ پھر دوسری بار لاکھوں میں جانا پھر جیرو ہونا پھر تیسری بار سو یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا ایک گھر ہے اس کی نیو ایک بار مجبوطی سے اگر رکھی جائے تن دوبارہ سے چیزیں نئے سے کرنی پڑتی سو میں جیسے بول کے اٹھاؤں کہ ہم نے ایسا نہیں ہے کہ ہم پیسے پہلی ایسی کمپنی ہیں جس نے ہمیں یہ دکھایا کہ آپ فائننشلی فری ہو جائیں گے ہو سکتے ہیں ایسا بہت بار ہم نے دیکھا بٹ وہ ایکچول میں وہ چیزیں پروپر میں کبھی ہو نہیں بھائی اس لیبل پہ پہنچنے کے بعد سڈنلی ایک دن ایک مومنٹ ایک پل ایسا آتا ہے کہ یہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ سرور ڈاؤن ہو گئے ڈیٹا شفٹ ہو رہا ہے سسٹم چینج ہو رہا ہے بٹ اس کے بعد وہ ٹائم پیریڈ وہ کبھی بھی کبھی بھی وہ چیزیں نا ریوائی ہو پائیں نا سروائی ہو پائیں چلی نہیں بھائی ایسا نہیں کہ ہم نے یہ دور آن پیسے میں نہیں دیکھا آن پیسے میں بھی پچھلے چار ساڑھے چار پانچ سال کی جرنی میں آپ کی جتنی جرنی آپ فیل کر سکتے ہیں کہ کبھی بھی جب ایسا آتے ہیں تو جیسے ہم بس ان کے اپ ڈیٹ سنتے ہیں تو ہم ایک دم سے بوسٹ اپ ہو جاتے ہیں انرجیٹک ہو جاتے ہیں ہمیں فیل ہوتا ہے کہ بس سب کچھ سب کچھ یہیں ہے اس کے بینا کچھ نہیں ہے یہ ہماری کلپناوں میں ہم اتنا کچھ بڑا سوچ لیتے ہیں بنا لیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے بٹ میں یہ ایک ایسا فیل ہمیں آن پیسے میں ایک بار دو بار تین بار پانچ بار دس بار پچاسوں بار ہم نے یہ فیل کیا اگلے اکشن اگلے پل اگلے کچھ دنوں کے بعد ہم پھر سے ڈاؤن ہو کے بیٹھ جاتے تھے کہ نہیں آر ایسا کچھ نہیں ہے یہ بھی دوسری کمپنیز کی طرح ہیں میں ہماری بات نہیں کرتا اس کے پیچھے کے ریزن یہ تھے کہ ہماری ٹانک کی چاہی کرنے والے جو نہیں چاہتے ہیں جنہوں نے کبھی نہیں چاہا کہ ہمارے بیچ میں آپ کے بیچ میں سکسیس پولی on passive launch ہو پائے چل پائے ایسے بہت بڑے big giant ہیں مطلب یا میں بولوں کہ ایسے ایسے لوگ جو نہیں آ پائے انہوں نے کوشش کیا کچھ ایسے یوٹیوبر جو جن کا on passive کے ساتھ کوئی لینا دینا بھی نہیں ہیں جن کے سبسکرائبر بہت زیادہ ہیں ان کو ایک ٹاپک چاہیے ان کو ویوز چاہیے ان کو کومنٹ چاہیے ان کو اپنی دکان چلانے کے لیے انہوں نے on passive کا بہت الٹا سیدھا پرچار کیا پریزنٹ کیا ہماری غلطیاں یہ رہتی تھی کہ ہم چیزوں کو پرموٹ کرتے تھے ان کو ویوز دیتے تھے ان کو سنتے تھے دیکھتے تھے بڑ یہ بھی لائف کا ایک اکھٹے مٹھے جو ہم سب ہی لوگوں نے کی ہے ایسے لوگوں جن لوگوں نے ہمیں کرٹیسائز کیا میں ان لوگوں کے لیے بھی دھنیا بات بولتا ہوں کیونکہ اگر انہوں نے ہمیں کرٹیسائز نہ کیا ہوتا ہمیں نہ نیچہ دکھایا ہوتا نہ پیچھے ہوتا تو شاید ہم اتنے وائرل نہ ہو پاتے لیٹ ہوتے ہیں سو ہر کسی کا یہاں پہ اپنا اپنا رول رہا ہے اپنا اپنا کنٹریبیشن رہا ہے بٹ جو چیز میں کہنے والا تھا آپ کو میں بیچ میں ہی رہ گئی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈاؤن نہیں گئے ہم بہت پیک پہ پہنچے پھر نیچے آئیں ٹھیک ہے کبھی اچھے اپ ڈیٹس آتے تو موٹیویٹ ہو جاتے تھے بٹ ایکچوال میں اگر آپ ریالٹی جانو نا دوسرے جو چیزیں سسٹم میں ہم نے ٹائم دیا لمبے ٹائم سے ہم نے ٹائم بھی دیا ہم نے دیکھا بڑے ہوتے ہوئے لیکن کبھی بھی وہ پل دوبارہ نہیں آ پائے کہ وہ چیزیں دوبارہ ریوائی ہو پائیں یا سروائی ہو پائیں بڑی ہو پائیں بٹ آن پیسے میں ہم نے یہ ٹائم بہت بار دیکھا ہے فرق کیا ہے یہاں پہ اور وہاں پہ فرق یہی ہے سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ آن پیسیو ریال ہے جب جس دن جب میں نے سٹارٹ اپ کیا تھا میرے سے پہلے انڈیا میں اپراکس 100 200 پیپلز تھے شاید بٹ آن میں سے کوئی بھی برسن ایسا نہیں دیکھا میرے کو جس نے آن پیسیو کو پرموٹ کیا ہو یا کوشش کی ہو یا وہ پروپرلی سمجھ پائے ہوں میں یہاں پہ جرور نام لینا چاہوں گا ہمارے جو آن پیسے میں انٹائر انڈیا سے سب سے فرسٹ برسن ہے میسٹر گرو راج جی شاید لوگ ان کو بھول چکے ہیں بٹ ہی ایسا پرسٹ پرسن پر اینڈیا پورے انڈیا سے وہ پہلے انسان ہے پندرہ آگست ٹونٹی ایٹین کو جنہوں نے آن پیسیو کو جان کیا تھا بٹ یہ تھا کہ آگے نہیں کر پائے تھے بٹ اچھ وڈ میں اوپر والے کا جس کو بھی آپ مانتے ہیں میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس دن سے میں نے سٹارٹ اپ لیا تھا اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آن پیسیو بداؤڈ آن پیسیو کچھ نہیں جب تک آن پیسیو میں سیکسس نہیں ہوں گے آن پیسیو کے بینا میں کچھ نہیں دیکھوں گا نہ سنوں گا نہ کروں گا سو ٹچ بوڈ اس ٹائم سے جو کارما سٹارٹ کیا تھا نا آج بھلے ہی میں میں کسی مچ پہ نہیں ہوں بھلے ہی میں بہت زیادہ یوٹیوب ویڈیوز نہیں مناتا بھلے ہی میں کسی مچ پہ آپ کو بڑے مچ پہ نہیں دکھتا یا میٹنگز میں نہیں جاتا بڑ میں ہمیشہ میں نے بولا ہے ایک بات اگر آپ یاد کرو گے ان پلز کو کہ ہماری جو ڈیوٹی تھی ہم پروفیشنل ہم پروفیشنل نہیں ہیں we are not from IT انڈسٹری آئی ٹی بیک گراؤنڈ سے نہیں آتے ہیں بات ہمارے میں جو کیبل کالیبر ہے یا کوالٹی ہے یا لوگوں کو باندھ گے رکھنا جوڑ گے رکھنا پیار کے ساتھ اس فیملی کو بڑا کرنا ہم نے وہ رول بہ خوبی اپنے لیول پہ نبھایا آج بھی کوشش کرتے ہیں کالز آتے ہیں آپ کے بھائیوں کے بہنوں کے بہت کال آتے ہیں مہد کے جسی بھائی آپ دکھتے نہیں ہیں مانگے نام جی نہیں دکھتے ہیں سو میرا ماننا ہے جس جس کو بھی آپ مانتے ہیں میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ جس دن سے میں نے start up لیا تھا اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا تھا کہ on passive without on passive کچھ نہیں جب تک on passive میں success نہیں ہوں گے on passive کے بینا میں کچھ نہیں دیکھوں گا نہ سنوں گا نہ کروں گا سو ٹچ بود اس ٹائم سے جو karma start کیا تھا نا آج بھلے ہی میں کسی منچ پہ نہیں ہوں بھلے ہی میں بہت زیادہ یوٹیوب ویڈیوز نہیں مناتا بھلے ہی میں کسی منچ پہ آپ کو بڑے مچ پہ نہیں دکھتا یا میٹنگز میں نہیں جاتا بڑ میں ہمیشہ میں نے بولا ہے ایک بات اگر آپ یاد کرو گے ان پلز کو کہ ہماری جو ڈیوٹی تھی یہ نوٹا پرفیشنل ہم پرفیشنل نہیں ہیں بھی اگر آپ یاد کے ساتھ اس فیملی کو بڑا کرنا ہم نے وہ رول باکھتا